اسلام علیکم جی ہاں پرینڈز کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے بہت اچھے ہوں گے آپ سوئیو آر پائن آپ سوئیو آر گوڈ بیٹر اینرڈیٹک تو آج کی جو ویڈیو ہیں بہت انفارمیٹیو بہت ہیل فل ہونے والی آپ لوگوں کے لیے آج میں انگلیش کی انفارمیٹیو ایڈیانٹ لے کر آئی ہوں آپ کیسے سنٹینس بولیں گے اگر کسی نے آپ کی کوئی چیز حراب کر دی ہے تو آپ اس کو انگلیش میں سنٹینس کیسے بولیں گے یا ورڈ کیسے کہیں گے تو ویڈاوٹ ٹائم ویسٹ کے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ میری چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو کو لائک کیجئے تاکہ میرے آنے والے تمام ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو ویڈیو لرننگ سبسکرائب اور لائک میری ویڈیو چینل پر مور اپڈیٹس ویڈیو سمپل انگلیش ڈیلی روٹین سنٹین تو آپ کی جو ایکٹیوٹی ہے آہستہ آہستہ اختتام کی طرف جا رہی ہے ہوپسو کہ آپ نے بہت کچھ سیکھ ہوگا آپ کی ویڈیو کی جو کلاسز ہیں وہ دوبارہ سے سٹارٹ ہونے لگی ہیں اس ٹونٹی سیون کو آپ کا ویڈیو کا ریزلٹ بھی آرہا ہے تو بیسٹ ویسٹیز فار یو امید کرتے ہوں آپ سب لوگوں کو کامیاب کریں تو یہ ایکٹیوٹیز بھی اگر آپ لوگوں چاہتے ہیں کہ میں ساتھ ساتھ کانٹینیو رکھوں آپ کے اسائیمنٹ کو اس جیڈیوی سلویشن آپ کے میٹ ٹم فائنل ٹم اور لیکچز کی پریپریشن کے ساتھ تو آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ کون کو چاہتا ہے کہ یہ ویڈیو جاری رہیں تو آج کی جو میڈ ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو ایڈیمز بنانا سکھاؤں گی کہ کس طرح آپ بولیں گے لفظ تو فرس سنٹنس ہے ہمارا میک آم موسٹ آف بھرپور فائدہ یعنی کہ آپ کو کسی چیز سے ایک فائدہ ہو رہا ہے اور بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے ہمیں کمپیوٹر کلاس سے بھرپور فائدہ اٹھانا اٹھایا اٹھایا ہوگا تو جیسے بھرپور فائدہ اٹھانا اس کا میں نے پورا آپ کو سنٹنس یعنی کہ جملہ بنا دیا کہ ہم نے کمپیوٹر کلاس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا بہت کچھ سیکھا ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا اس سے ملا نیکس ہے موہ میں پانی بھر آنا موہ میں پانی بھر آنا یہ ایڈیمز ہے اس کا آگے سے میں سنٹنس بناؤں گی میرے سامنے ایک آئس کریم نہ کھو کھو موہ میں پانی آ رہا ہے یعنی کہ آپ کے سامنے کوئی چیز کوئی کھا رہا ہے آپ کے پاس نہیں ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں آپ کا بھی دل کرتا ہے کھانے کا آپ کا جو ہے دل کرتا ہے کھانے کا جس کی وجہ سے آپ کی موہ میں پانی بھر آتا ہے یہ اکثر جملہ آپ کہتے ہیں کہ اکثر آپ خیالی جو پلاؤ ہوتا ہے کوئی بھکا رہے ہیں آپ کے پاس چیز نہ ہو آپ کہیں کہ ہاں میں یہ کر رہا ہوں میں یہ کھا رہا ہوں آپ کی موں میں پانی بھر آتا ہے make a hash تباہ و برباد کرنا یعنی کہ کسی چیز کو خراب کر دینا آپ کی کسی کام کو خراب کر دینا بگاڑ پیدا کر دینا تو یہ سنٹینس ہے don't make hash of my car میری car برباد مت کرو یعنی کہ میری car خراب نہ کرو یہ جملہ آپ بولیں گے make a make of تباہ و برباد کرنا اس میں بھی وہی پھر آگیا دوبارہ اسی کا جملہ میں بتا رہی ہوں don't make a mark of my shirt میری shirt کو برباد مت کرو یعنی کہ میری shirt خراب نہ کرو اگر میں نے سٹیچنگ کیلئے سلائی کے لئے کسی کو دی ہے تو اس نے کٹائی جو ہے تھوڑی غلط کر دی ہے یا کٹ غلط لگا دیا یا اس کے سائز میں large یا small جو بھی ہے اس نے کیا لیکن جو میں نے اس کو ناپ دیا اس کے لحاظ سے نہیں سلائی کی تو وہ کچھ سنٹینس آپ بول سکتے ہیں یا کسی نے آپ کی shirt پر کچھ جیز گرا دی ہے خراب کر دی ہے تو آپ یہ بولیں گے don't make a mark of my shirt next ہے make a mess of یہ بھی وہی سنٹینس ہوگیا برباد کرنا اس کے میں آپ کو ڈیفرنٹ جملے بتا رہی ہوں کہ یہی لفظ ورڈ یوز ہو سکتے ہیں don't make a mess of my food میرے کھانے کو برباد مت کرو یعنی کہ میرے کھانے میں میرے کھانے کو برباد مت کرو اگر آپ کھانے بھی کوئی ایسی بات کر دیں گے کہ آپ کا موڈ خراب ہو جائے گا کھانا آپ اچھی طرح سے نہیں کھا لیں گے یا کھانے میں نمک یا کوئی چیز ایسی زیادہ ہو گئی کہ آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ خراب ہو گیا یا کھانے میں آپ کے اگر آپ کھا رہے ہیں فرض کہہ رہے ہیں آپ رائسی کھا رہے ہیں رائس کی اوپر اگر آپ جو ہے چکن ڈالنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے ساتھ جو بیٹر فرینڈ اس نے آپ کے کوئی اور چیز ڈال دی کوئی اور ڈال دی جو آپ کو چیز پسند نہیں ہے جیسے کیا کیچپ وغیرہ یا کچھ بھی ایسی کوئی ڈال دی چیز یوگرٹ وغیرہ یا کچھ جو آپ کا پسند نہیں ہے آپ کا اس وقت موڈ نہیں کر رہا تو آپ کے اس کے نئے کھانے پر ڈال دیئے تو آپ نیکس سنٹینس بھونے کے don't make a mess of my food میرے کھانے کو برباد مت کرو تو بہت سمپل سنٹینس تھے idiom تھے تین چار idiom تھے اس میں ایک تھا make our most آپ کے ہم نے برپور فائدہ اٹھایا اس کا make our most water آپ میں موں پہ پانی بھاراتا ہے make a hash of next بھی یہی تھا make a mess of اور next بھی make a mess یہ تینوں جملے کم یوزتیں ہیں برباد کر رہے ہیں برباد ان کے خراب کرنے کی چیزوں کے معنی میں یہ دنوں آئیں گے تو hope so کہ you are understand آپ کو سنٹینس اچھے لگے ہوں گے آپ کو اکثر بولنے پڑھنے ہیں تو آپ یہ سنٹینس بول سکتے ہیں تاکہ نیکس بندے کو بھی فیل نہ ہو اور آپ کو بھی بہت اچھے لگے ہیں بولنے کے لئے آپ کو ضرورت کہیں پہ بھی بڑھ سکتے ہیں یہ سنٹینس آپ لوگ نے لازمی کر لینے ہیں بہت helpful سنٹینس ہے بہت ہی اچھے ہوئے ہیں hope so you are understand کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی اس کے لئے any problem or confusion you can ask me in a comment section میرے آنے والی اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لئے اگر آپ لوگ میرے چینل پر new ہیں یا سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے بیل آئیکن کو پرس کر دیئے تاکہ میرے سے آنے والی تمام ویڈیو کے اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں اپنے ساتھ ساتھ فرنڈز کے ساتھ بھی شیئر کیجئے دوسروں کیا حل کیجئے اور best of luck for final term exam exam تو ہو چکا ہے final term آپ کا result جو آنے والا ہے تو hope so کہ آپ سب جو ہیں آپ کو اللہ کامیاب کرے تو آپ کے پیبر بہت اچھے ہوئے ہوں گے آپ کا result اچھے سے آجائے ویڈیو کے کلاسز سٹارٹ ہو رہی ہیں تو ہم پراپر اپنا کام پہ دوبارہ بیک اپ لیں واپس آئیں اپنی چیزوں پہ تو سٹارٹ کریں تو آپ کو ویڈیو کیسے لگی آپ لوگ نے لازمی کمنٹ باکس میں بتانا ہے آنے والی نیکس ویڈیو تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ گوڈ بائی